ہیلو فینس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے پھر ساتھ یہ کوششن کیا گیا ہے کہ جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے جہاں رگستان ہوتا ہے جہاں پلانٹس نہیں ہوتے ہیں وہاں پر بارش کیوں نہیں ہوتی ہے اس ایریا کی کمپریزن میں کہ جہاں پر ڈیزرٹ نہیں ہوتا ہے جہاں پر گرینری ہوتی ہے وہاں پر بارش ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہوا کہ جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر پلانٹس نہیں ہیں وہاں پر پلانٹس بالکل نہیں پائے جاتے پورا کا پورا ایریا آپ دیکھیں گے تو اس میں کہیں ایک بھی پلانٹ نہیں دیکھتا ہے اور دوسرے ایریا میں جہاں پلانٹ دیکھتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے پوری طے سے گرینری ہوتی ہے اور بہت سارے پلانٹس پائے جاتے ہیں تو یہ دونوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے اب جہاں پر پلانٹس پائے جاتے ہیں وہاں پر اور جہاں پر پلانٹس نہیں پائے جاتے ہیں ان دونوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اس میں بارش جہاں پر پلانٹس نہیں پائے جاتے ہیں یا جو ڈیزرٹ ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا اور یہاں پر کیوں ہوتا ہے جہاں پر پلانٹس پائے جاتے ہیں تو پلانٹس میں آپ جانتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے ٹرانسپریشن ٹرانسپریشن میں کیا ہوتا ہے ٹرانسپریشن میں جو پلانٹ کے اندر وارٹر ہوتا ہے اس کو ویپر کے فارم میں نکال دیتا ہے پلانٹ وہ وارٹر ویپر بن کے نکل جاتا ہے مطلب یہ کہ سوائل سے زمین سے آردھ سے وہ وارٹر لیتا ہے اور اس وارٹر کو پھر گیس کے فارم میں بدل کے اوپر کی طرف نکال دیتا ہے وہ لیف کے تھو لیف میں اس ٹومیٹا ہوتے ہیں جس سے وہ وارٹر ویپر بن کے نکل جاتا ہے پلانٹ جتنا وارٹر ایبزورپ کرتا ہے وہ موسٹلی سب ٹرانسپریشن میں ہی نکل جاتا ہے نیر باہت 1% اس کا فوٹو انتھیز میں یوز ہوتا ہے فوٹو انتھیز میں آپ جانتے ہیں کہ وارٹر یوز کرتا ہے پلانٹ اور کاربنڈا ایکسائیٹ یوز کرتا ہے اور سن لائٹ کی پریزنس میں وہ کلوپلاسٹ میں اپنا فور میٹریل بناتا ہے تو اس میں جو وارٹر کی نیڈ ہوتی ہو نیر باہت 1% ہے اس وارٹر کا جتنا وہ ایبزورپ کرتا ہے باقی سب ٹرانسپریشن میں وہ ویپر بن کے نکل جاتا ہے تو جو ویپر بن کے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کا وارٹر اب اوپر کی طرف نکل رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے جب اوپر کی طرف وہ وارٹر جاتا ہے تو زیادہ اوپر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اوپر کا تیمپریچر تھنڈا ہونی کے وجہ سے جو وارٹر ویپر گیا ہے وہ تھنڈا ہو گیا تو وہ ڈروپلٹ کے فارم میں بدل جائے گا چھوٹی بھوندوں کے فرم میں بدل جائے گا تو جب زیادہ وہاں پر Water یا دروپ نیچے گردے یہ rosax گر progressive وٹر جاب ریفی ہو جائیں گے جس جگہ پر Plant زیادہ پائے جائیں گے وہاں پر رینفال کے چانس تک زیادہ اس لئے رہے گے کیونکہ وہاں پر Transbirشن ہو رہا ہے اور Water continue اوپر Vapor کے فرم میں جا رہا ہے پھر اوپر جا کے وہ اکٹھا ہو جا رہا ہے اور پھر وہ ڈروپلٹ کے فارم میں اکٹھا ہوتا ہے وہ ڈروپلٹ جب ہیوی ہو جاتے ہیں تو نیچے گرتے ہیں اسی کو ہم لوگ بارش کہتے ہیں اب یہ ایسے ایریا میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر وارٹر باڈیز ہو جیسے سمدھر وغیرہ ہے تو وہ دھوپ سے اس کا جو سرفے سے وہ گرم ہو اور وہ وارٹر ویپر بن کے اوپر چلا جائے تو وہاں بھی یہ ہوگا کہ اوپر جائے گا تو اوپر وارٹر جا کے ڈروپلٹ کے فارم میں بدل جائے گا کوئی کوئی تھنڈا ہوگا تو ڈروپلٹ کے فارم میں بدل جائے گا اور ڈروپلٹ ہیوی ہوگے تو بارش نیچے ہوگی اب جب ڈیزرٹ ایریا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر وارٹر کا کوئی سورسی نہیں ہوتا ہے وہاں پر کوئی پلانٹ نہیں ہوتا جو ارث کے نیچے سے وارٹر کھینچ کر کے اوپر لے جائے اور اس کو پھر ویپر کے فارم میں باہر نکال دے اور کوئی اس طرح کا کوئی وہاں پر جو وارٹر بوڈیز بھی نہیں ہوتی پورا اقدام سارا ایریا سوکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر اس طرح کا کوئی چانس نہیں بنتا کی وارٹر کو اوپر ویپر کے فارم میں پہنچایا جائے تو جب وارٹر وہاں ویپر کے فارم میں پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو وارٹر جا کر کے پھر وہ تھنڈا ہو کے ڈروپلٹ کے فارم میں بدلتا ہے تو اس کی کوئی possibility نہیں ہے تو پھر وہاں پر بارش کی possibility پھر نہیں ہوتی پھر الگ سی یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ بادل ہیں اور وہ ہواوں سے گئے اور پھر وہاں پر بارش ہو گئی تو اس کی بات الگ ہوتی ہے لیکن یہ اسی ہی reason ہے کہ جو desert ہوتا ہے وہاں پر بارش نہیں ہوتی ہے اور جہاں پر plants ہوتے ہیں جہاں water bodies ہوتی ہیں وہاں پر بارش کی possibility زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر بارش ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ دونوں کا difference سمجھ گئے ہوں گے جو ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں پر بارش کیوں نہیں ہوتی اور جہاں پر پلانٹس پائے جاتے ہیں جہاں وارٹر بوڈیز پائے جاتے ہیں وہاں پر بارش کیوں زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اگر اس میں کوئی کوششن ہے تو آپ کو سکتا ہے تینکیو